بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے فیصل حاشمی اور یہ ہے میرا چینل انٹرنیشنل ویزا کنسرٹنٹ کے نام سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آئیلینڈ کے سٹڈی ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں اور اس میں ایک اپ ڈیٹ بھی دے رہا ہوں کہ جس لائک پچھے پینڈیمک چاہ رہا تھا تو اس کی ویسے کافی ہرڈلز آ رہی تھی سٹوڈنٹس کو اپائیمنٹ بوکنگ میں تو اب یہ ہے کہ اب آدموسٹ سٹڈیز کے لیے تو نانمل ہو چکے اور آئیلینڈ نے ویزا بھی اپن کر دیا ہے آئیلینڈ نے فالوینگ دے یوکی تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھے آئیلینڈ اور یوکی بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ دونوں سپریڈ ہیں جس لائک پروینس ہے یوکی کا آئیلینڈ لیکن وہ نورڈن کراتا ہے تو یہ ایک ریپبلک آئیلینڈ ہے اچھا ڈی آئیلینڈ میں دیکھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ایک چیز ریپیٹ کر دوں کے دیکھے آئیلینڈ میں جو فیسیز ہیں دوسرے کنٹریز کے مطابق بھی آلماسٹ سیم ہیں آئیلینڈ کے بارے میں بھی ایک سب سے اچھی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ بھی سٹیڈی کے بعد آلماسٹ ون سے ٹو یئرز کا ورک پر مرد دے رہے ہیں اور اویسلی اور اس کے بعد آپ کے پاس سیٹلمنٹ کے چانسیز بھی ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اگر کوئی سٹیڈی کے لیے جانا چاہتا ہے اور اور اگر سیٹلمنٹ کے لیے وہ بھی چانسیز ہیں سری سٹینڈر بھی کافی اچھا ہے سب سے پہلے میں آپ بتاؤں کہ آئیلینڈ میں فیسیز جو ہیں یونیورسٹیز کی وہ اراؤنڈ دس سے بارہ ہزار یورو میں ہوتی ہے آئیلینڈ کی یونیورسٹی کیسیز نارملی ٹین ٹو 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 ہوتی ہے تو لیکن پاکستان سے آپ کو جو فیس بے کرنی ہوتی ہے وہ اراؤنڈ ایٹی پرسنٹ کرنی ہوتی ہے تو ایٹی پرسنٹ آپ فیس بے کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے تو یہ سب سے میجر ڈیفرنٹ بدا دوں کمپیر ڈیوکے اچھا جہاں تک آئیلز کی بات ہے آئیلز آپ کو چاہیے ہوتا ہے سکس پائنٹ فائف چاہیے ہوتا ہے باز کیسیز میں سکس تک بھی ایکسپٹ ہو جاتا ہے آہ اچھا کچھ سٹوڈنٹس ایسے میرے پاس آئے ہیں جو لیک انہوں نے آرڈی یوکے سے یا انگلیش کنٹری سے کیا ہوا تھا تو اویسلی انہیں آئیلز نہیں چاہیے تھا تو اگر آپ نے بھی کیا ہے تو آرڈی آپ کی انگلیش کنٹری سے ڈگری ہے کوئی آپ کے پاس تو آپ کو آئیلز کی مل جاتی ہے تو آپ کو جو ہی اس کے ایڈویشنز آلماس سپٹیمبر کے لیے اکٹوبر نوامبر سے شروع ہو جاتی ہیں اپلیکیشن تو آپ اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں آپ نے ڈاکومنٹس پورے کر کے آپ جب بھیجتے ہیں پھر آپ کو وہاں سے ایکسپٹنس آتی ہے یونیورسٹی کالیج سے جو ہی آپ کو ایکسپٹنس آتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ ویزا پلائی کر سکتے ہیں جہاں تک ویزا ریشو کی بات ہے تو اس کی بہت اچھی ویزا ریشو ہے پاکستان سے تو یہ ہے کہ میں سٹوڈنس کو رکمنٹ کرتا ہوں جس لائک اگر آپ یوکے نہیں یا کسی انگل یوکے سے ہٹ کے کسی اور انگلیش کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو ایک آئیلینڈ بہت اچھا ہے آپ نے آئیلز کے ساتھ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ یونیورسٹی سے آپ نے صرف ایکسپٹنس آپ کو چاہیے یونیورسٹی سے اور اس کے بعد آپ نے سٹیٹ ویزا پلائی کرنا ہوتا ہے اچھا ڈاکومنٹس میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے پاکستانی حساب سے تقریباً بن جاتی ہے راؤنڈ کہہ لیں کہ 30 35 لیک بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے آپ کے بعد 30 سے 40 لیک کے درمیان بینک سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ نے رمیننگ فیز شو کروانی ہوتی ہے وہ آپ بینک سٹیٹمنٹ سا لگا سکتے ہیں اپنی اور اس کے بعد آئے دو بینک سٹیٹمنٹ with admission آپ اب ایسی میں پلائی کرتے ہیں اور آپ کو بیزا آسانی سے مل جاتا ہے تو ہوگ یہ آپ کو information پسند آئے گی پسند ہے تو ویڈیو لائک کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ میرے ہانے والی ویڈیوز دیکھ سکے اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہے مجھے آپ وائز میسیج چھوڑ سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ویزا کنسلٹنٹ کی ای میل آئی ڈی پہ